اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہانم کے داروں کا مالک کو دیکھا وہ انتہائی خوشک طبیعت کے حامل ہے اور ان کے چہرے پر غصہ ہے غضب ہے اور سارا وقت ایک عوج کمال پہ رہتا ہے سمجھ لیں غصے اور غضب کا ایک ایسا معاملہ ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک کو سلام کیا اس کے بعد مالک کا چہرہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اویون الاسر میں ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نبیوں کی ایک جماعت کے درمیان پایا اسی میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی یعنی امامت فرمائی اسی وقت کسی پکارنے والے نے کہا یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے اس کو سلام کیجئے اسی وقت مالک نے خود سلام کرنے میں پہل کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور مجھے خوش آمدید کیا مگر ایک شخص کو میں نے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید کہہ کر دعا بھی دی مگر وہ مسکرایا نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے وہ جس دن سے پیدا ہوا ہے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہسا اور اگر وہ ہس سکتا تو صرف آپ کے لئے ہی ہستا ام سیر میں علامہ علی بن برحان الدین حلبی نے اس کو یوں ہی جمع فرمایا ہے اس کے علاوہ اس زمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ میراج کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آیتی ہیں اس میں انبیاء اور فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر مسکرا کر آپ کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے اسی طرح روایتوں میں ذکر ملتا ہے سوائے ایک فرشتے کے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ داروغہ جہنم مالک آپ کو ساتھویں آسمان میں ملے تھے اور دوسرا یہ بھی کہ کبھی تو آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کو سلام کرنے میں پہل کی اور کبھی آپ نے ان کو دیکھ کر سلام کرنے میں پہل کی تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بار جب وہ آپ کو آسمان کے دروازے پر ملے تو انہوں نے آپ کو سلام کرنے میں پہل کی ہوگی اور علامہ تیبی نے بھی صاف طور پر یہی بات کہی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی بار داروغہ جہنم نے آپ کو سلام کرنے میں پہل کی تاکہ اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں جو خوف اور دہشت پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے اس دہشت کا اندازہ حدیث کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جن میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ داروغہ جہنم نہایت خوشک طبیعت کا مالک ہے اور اس کے چہرے سے غصے اور غزب کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں یہ تمام تفصیلات بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو بتا چلے کہ اللہ نے جہنم کے فرشتوں کی بھی یہ کیفیت رکھی ہے کہ جہنم سوچے پھر کیسی ہوگی کیونکہ وہ ایک بے رہم جگہ ہے اس کے اندر جو ملائکہ معمور ہیں وہ رہم سے خالی ہیں ان لوگوں کے لئے جو جہنم میں داخل ہوں گے تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی طبیعتیں بھی ایسی کی بنائی ہیں یہ واقعہ سارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو منحاج العابدین جو امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس سے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ ہے جسے حضرت حشام بن حسان رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا تو بچہ مجھے بچہ نظر آنے کے بجائے بڑھا نظر آیا تو میں نے پہ پوچھا کہ بیٹا یہ بڑھاپا کیسا ہے تو اس نے کہا جب فلان شخص ہمارے پاس آیا تو اسے دیکھ کر دوزخ نے ایک غصے بھری سانس لی جس کے سبب ہم سب بڑھے ہو گئے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جہنم کیسی دردناک جگہ ہے کہ ابھی تو عالم برزخ کا عالم بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ابھی عذاب جو فرس لیول کا عذاب ہے اس کی تیاری ہے ابھی تو وہ جو ریل عذاب ہے وہ اس تک تو بات ہی نہیں آئی تو جہنم کی دردناک عذاب سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر یہ ساری تمہید آپ کو بیان کرنے کا مقصد سارا یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں ہمارے وہ پیارے جو ہم سے دور جا چکے ہیں ہم ان کے غم میں ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے ان کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کیونکہ ہم منٹلی ڈسٹرب رہیں گے ہم ایموشنلی ڈسٹرب رہیں گے ہم ہو سکتا ہے اس رونے دھونے میں ناشکری کی زمرے میں آ جائیں اور صبر کی زمرے سے باہر نکل جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم دعا اور استغفار کریں اور اپنے آمال سیدھے کریں وہ لوگ جو چلے گئے ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور اس طرح اپنے آپ کو ہم دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ہم سب کا رب ہے ہمارا الہ ہے ہم جب اس کی یاد میں اس کی محبت میں اتنے غرق ہو جائیں تو پھر یہ سارے معاملے جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں ختم ان اسینس یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو غم ہوتا ہے اس کے اوپر عشق الہی آ جاتا ہے تو عشق الہی سے اپنے آپ کو ایسا معمول رکھیں کہ یہ غم غم نہ لگے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں کریں آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اس لئے دیکھو نا سورہ مریم میں قرآن کریم میں کیا آتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاکیں گے اور کس کیفیت میں ہاکیں جائیں گے پیاسے ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے اور قبر کے عذاب سے بھی بچائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھیں جائیں گے شکریہ شکریہ اور سبسکرہ لسیل سات قدری